تو جب میں کارڈ لے کے گھر گیا تو میرا ابو نے مجھ سے پوچھا جی بیٹا کیا بنا تو میں نے کہا وہ عمجد کا بیٹا ہے وہ فیل ہو گیا اس نے کہا اس کو چھوڑو تمہارا کیا بنا میں نے کہا عرشت کا بیٹا ہے نا اس کے بھی بہت کم مارکس آئے ہیں وہ بھی فیل اس نے کہا اس کو چھوڑو تمہیں کیا بنا میں نے کہا میں توڑی نالا میں اقبال کا بیٹا ہوں تمہارا بیٹا بھی فیل ہو گیا سو ار کوئی بندہ سٹڈیز میں اچھا نہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ دنیا میں اس طرح ہوتے ہیں جو بزنس میں اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو سپورٹس میں اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایکٹنگ میں اچھے ہوتے ہیں جو تمہارا دل کرتا ہے جو تمہیں دل کہتا ہے تم وہ کام کرو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم ڈاکٹر نہیں بن جاؤ گے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم انجینئر نہیں بن جاؤ گے لیکن تم اچھے ڈاکٹر نہیں بن پا ہوگے تم اچھے انجینئر نہیں بن پا ہوگے کمپیریزن سٹارٹ ہو جائے گا آپ کا آپ کوئی نئے کارباز سٹارٹ کریں گے کوئی کام نئے سٹارٹ کریں گے سکول سے کوئی لیٹا ہے کوئی اور سٹوری آپ کی ہوگی آپ کو پہلی بات امجد کے بیٹے کو دیکھو انجینئر بن گیا وہاں آپ کے بیٹے کو دیکھو حافظ قرآن بن گیا ذکریہ کے بیٹے کو دیکھو ڈاکٹر بن گیا اب وہ تین تم سال ایک میں کس کس کے ساتھ کمپیٹ کروں اوپر والا کیا تیشرف المخلوقات انڈیوجول پرسنالیٹی میں نے تمہیں دیئے تمہارے جیسا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے ایون جو تمہارے آت کے یہ جو فنگر پرنٹ سے یہ اس دنیا میں بھی اسی طرح ہوں گے اور جو نیکس تمہاری دنیا آرہی اس میں بھی تمہیں یہی ملیں گے اور یہ دنیا کے سب سے الگ ہیں جتنے بھی یہ اومن بینگز ہیں دنیا میں ٹھیک ہیں کروڑ و بلین جتنے بھی ہیں سب کے یہ فنگر پرنٹس الگ ہیں اور آپ کو یہی فنگر پرنٹس ملیں گے جو اس دنیا کو چلا رہا ہوتا ہے سو پلیز خود کو کبھی کسی کے ساتھ کمپیر نہ کریں جو تمہاری زندگی ہو سکتا ہے وہ کسی کنے ایک ڈریم ہو کہتے ہیں تمہارے سر پہ اگر چتے باس کانے کے لیے تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں کن ٹیم کا کانا کھا سکتے ہو تم اور تمہارے گھر میں کچھ کپڑے رہنے کے لیے جگہ ہے تو دنیا کے سیونٹی فائی پرسنٹ لوگوں سے زیادہ امیر ہو تم سیونٹی فائی پرسنٹ قرآن بار بار کہتا ہے اور تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جٹلا ہوگے میں نے تمہیں آنکھیں دینے ڈیسلار سے زیادہ تیز دیکھ سکتی کہ میں نے تمہیں پاؤں دی ہیں آگ دی ہیں بال دی ہیں پر یہ خوبصورت جوانی دی ہے تم مالا کی کن کن نعمتوں کو جٹلا ہوگے سو پلیز کمپیر کبھی نہ کریں خود کو یو آر بیس دی ویو آر 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 اپنے آپ کو کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ کمپیر مت کرنا تم جس طرح بھی ہو جیسے بھی ہو تم اشرف المخلقات اس نے بنایا ہے اس نے اس سے کبھی غلطی ہوئی نہیں سکتی ہے تو تم دوسروں سے کیوں پوچھتے ہو کہ میرے بھائی بتاؤنا تیر بھائی کندر کیا بیسٹ کوالیٹی ہے یہ سوالات خود سے پوچھا کرو ایک کونے میں بیٹو پانچ منٹ لائٹ آف کرو سوچو کہ تم نے دنیا میں کون سا تیر مارا ہے کیا بڑا کام تم نے کیا کل کو جب مر جاؤگے اس کو چہرہ دکھاؤگے فرشتے پہلا سوال پوچھتے جی بیٹا جوانی کیا تیر تم نے مارا ایک رائے انویسٹی سے ڈگری لی ہے اور میں کیا کرتا گھر میں جاتا اور ماں کے لئے دودھ دہی لے کے آتا اور میں کیا کرتا وہ کہتے یار کیا بندہ آئے دنیا سے شابس جنت لے گاو شابس جلدی کرو ٹائم ویسٹ نہیں کرو کیا آپ کو صرف اسی بات پہ جنت ملے گی کبھی نہیں ملے گی جنت اس نے ملے گی جب تم اس ملک کے لئے کچھ کرو گے جنت اس نے ملے گی جب تم تم اللہ کی مخلوق کے لئے کچھ بڑا کرو گے جنت اس ٹیم ملے گی جب تم اشرف المخلوقات ہو اور تم یہ پروف کرو گے تب تمہیں جنت ملے گی سو لائف میں کبھی خود کو کسی کے ساتھ کمپیر نہیں کرنا ٹائم کم مقابلہ زیادہ ورکس دیس گوڈ ہمیشہ آپ کو ایک چیز یہ سکا دیے بس جانی کاربارہ بھی سٹارٹ مت کرنا کیوں پاکستان نازک موڈ سے گزر رہے ہیں گوڈ اب میں ڈکنوں نے تیس سال کا ہو گیا ہوں آپے تک نازک موڈ سے گزر رہے ہیں ملک پتہ نہیں یہ ملک کب سیٹ ہوگا بھائی یہ ملک سیٹ ہے ملک اسی طرح چلے گا بس آپ نے بدلنا ہے اور میں نے بدلنا ہے ٹھیک ہے یہ جو لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں بوس کے نہیں 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 یہ کام ابھی سٹارٹ مت کرنا یہ سٹارٹ اپ ابھی مت چلاو کیوں نہ چلاو جانی ابھی موسم نہیں ہے گوڈ اوکے جی اچھا پھر کیا کرو یہ والا کام سٹارٹ کر دو کیوں آج کل اس کی مارکیٹ زیادہ ہے اچھا یہ والا کام کر دو کیوں سکوپ زیادہ ہے سکوپ میں اور آپ بناتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے مجھے جب پہلی مرتبہ گھر سے مجھے پرمیشن ملی دیب سیٹ کے ایف ڈن ایم بی اے بائی مسٹیک ٹھیک ہے انہوں نے مجھے کہا آپ ایم بی اے کر لو میں نے کہا کیوں ایم بی اے کرلوں انہوں نے کہا امجد کے بیٹے کو دیکھ انہوں نے ایم بی اے کیا اتنی اچھی نوکری کر رہے ہیں اس کا مطلب اس کا سکوپ ہے میں نے کہا یار امجد کا بیٹا پڑھتا تھا میں نہیں پڑھتا ہوں تو جب میں کارڈ لے کے گار گیا تو میرا آپ نے مجھ سے پوچھا جی بیٹا کیا بنا تو میں نے کہا وہ امجد کا بیٹا ہے وہ فیل ہو گیا اس نے کہا اس کو چھوڑو تمہارا کیا بنا میں نے کہا عرشت کا بیٹا ہے نا اس کے بھی بہت کم مارکس آئے ہیں وہ بھی فیل ہو گیا اس نے کہا اس کو چھوڑو تمہیں کیا بنا میں نے کہا میں توڑی نالا میں اکبال کا بیٹا ہوں تمہارا بیٹا بھی فیل ہو گیا سو ار کوئی بندہ سٹڈیز میں اچھا نہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ دنیا میں اس طرح ہوتے ہیں جو بزنس میں اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو سپورٹس میں اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایکٹنگ میں اچھے ہوتے ہیں جو تمہارا دل کرتا ہے جو تمہیں دل کہتا ہے تم وہ کام کرو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم ڈاکٹر نہیں بن جاؤ گے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم انجینئر نہیں بن جاؤ گے لیکن تم اچھے ڈاکٹر نہیں بن پاو گے تم اچھے انجینئر نہیں بن پاو گے سو لائف میں جو کرنا ہے اسے بیس طریقے سے کرو بات ایک ہی بار زندگی ملتی ہے تو دو بار کائی کو سوچنا اس پر responsibility اٹھاؤ کہ میں نے کرنا اور میں نے کر کے دکھانا ہے سو الاف اسی طرح چلتے رہیں گے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس حکومت نے ہمیں کیا دیا ہے دہ موشٹ امپورٹنٹ کوئسچن ہے کہ آپ نے اس ملک کو کیا دیا ہے یہ سوچنے والی بات ہیں سیکسٹی پرسنٹ ہو تم لوگوں نے کیا کیا اس ملک کے لیے کیا تم صرف یہ چیزیں پرائم منسٹر سے ایکسپرک کرتے ہو کیا یہ چیزیں تم صرف اپنے منسٹر سے ایکسپرک کرتے ہو کہ اس نے یہ کیا اس نے I've seen the video of a young guy on youtube and he was like ہمارے مالے میں بہت گند پڑا ہے حکومت کو چاہیے گا کہ گند صاف کرے I was like why not خان آئے گا نکاپٹر میں بلچا اٹھا کے بیٹا یہ والا گند پڑا ہوا ہے یہ لو شاہبہ صاف کر دیا اور مجھے بتا ماں تمہارے لے کیا کر سکتا میں نے تو صفائی کر دیا وہ کبھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اور بھی کام ہے باس گندہ تم نے کیا اس ملک کو صاف بھی تم نے کرنا ہے so time come مقابلہ زیادہ سر